آج دیکھو کیا حال ہے لڑانے والے سر پٹک پٹک کے تہس نہس ہو گئے نہ مدنی کو زمانہ حاشمی سے الگ کر پایا نہ حاشمی کو مدنی سے الگ کر پایا کون شیخ الاسلام میرے دوستوں جنہوں نے بچپن سے لے کے آج تک اپنی پوری زندگی کو خدا کی رضا میں فنا کر کے گزارا ہو ارے ایک دریہ دریہ میں بھی قطرہ گرتا ہے سڑک پر بھی قطرہ گرتا ہے بارش کا لیکن سڑک پر جو گرتا ہے وہ مٹ جاتا ہے دریہ میں جو گرتا ہے وہ انمٹ ہو جاتا ہے اور ایسا انمٹ ہو جاتا ہے کہ جب تک دریہ رہتا ہے تب تک وہ قطرہ وہ بوند رہتا ہے بلا تشبیح حضور شیخ الاسلام اسی دریہ معرفت میں ایک بوند پنکٹ تفاق گئے اور ان کو قطرہ اب قطرہ نہ رہا دریہ نظر آنے لگا اب جب تک وہ دریہ رہے گا یہ قطرہ رہے گا انہیں تنہا مست سمجھو ان کی پشت پر محدث اعظم کی روحانیت سایہ فگن ہے کون شیخ الاسلام جن کے لئے حضور محدث اعظم یہ کہتے رہے میرے بعد میرا مدنی میرے بعد میرا مدنی کون شیخ الاسلام جن کے پیر و مرشد مقدوم المشاق سرکارے کلا کہے کہ اللہ اگر مجھ سے بروز قیامت پوچھے گا مختار اشرف کیا لائیا ہے تو میں کہہ دوں گا میں اپنے بھانجے مدنی کو لے کے آیا ہوں کون شیخ الاسلام جب الجامت الاشرفیہ سے فارغ ہوئے تو میرے استاد مولانا نومان خان صاحب نے بتایا کہ اس وقت یہ اعلان ہوا کہ صرف یہ ایک متعلم یا طالب علم نہیں بلکہ آج اس ادارے سے ایک محدث فارغ ہو رہا ہے کون شیخ الاسلام جنہوں نے کتابوں پہ ہواشی لکھے مدرسے میں تعلیم کے دوران تو وہ ہواشی بڑے بڑے علماء کے کام آئے اور انہوں نے تبہور علمی کو محسوس کیا کون شیخ الاسلام جن کے بارے میں حافظ ملت نے کہا تھا کہ یہ تو تقریر نہیں کرتے آپ کے جانشین کیسے بنیں گے تو محدث آدم نے فرمایا حافظ جی میں رہوں نہ رہوں لیکن تم دیکھنا مچھلی کے پچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا نہ رہے تدبیر نہ رہے رسالت فونزان حضور شیخ الاسلام کون شیخ الاسلام میرے دوستوں جو تفسیر اشرفی لکھ کرے جس نے یہ اعلان کر دیا کہ حقاق حق اور ابتال باطل کے لیے اگر ترجمہ بریلی نے لکھا ہے تو تفسیر کی جوچے والا لکھے گا کون شیخ الاسلام اگر شاعری کریں تو حسان کی رنگت نظر آئے اگر منطق اور فلسفیک سے اپنے مسائل کا استعمال کریں تو ایسا لگے جیسے ارستو کی زبان میں کوئی بول لہا ہے کون شیخ الاسلام اگر کتابت نسمہ کے جواز پر فتوہ دیں تو ایسا لگے جیسے امام اعظم کا تلمیز رشید بول لہا ہے کون شیخ الاسلام اگر ویڈیو ٹی وی کے شرعی استعمال کو بیان کریں تو اٹھائیس سال بعد سمجھنے والا بھی کہیں ایسا نہ ہم نے پیر دے گا ایسا نہ ہم نے مفتی دے گا نارے تقبیل نارے رسانہ تاجدار اہل سنہ رئیس المحققین حضور شیخ الاسلام المسلمین کل تک جب مسئلہ نہیں سمجھے تھے تو ٹیگیاں توڑ رہے تھے چوراہوں پہ توڑتے تھے مکانوں دکانوں میں توڑتے تھے آلے شیطان کہتے تھے اور جب مسئلہ سمجھ میں آیا تو دل سے تو نہیں مانا مو سے نام نہیں لیا لیکن مدنی میاں کی کرامت نہ کہوں تو کیا کہوں کہ جب چینل بنایا تو مدنی چینل نام رکھا میاں کچھ باتیں جو ہیں وہ اس لیے کہی جاتی ہیں تاکہ آپ کو یاد دلایا جائے شیخ الاسلام صرف ایک پیر و مرشد کا نام نہیں شیخ الاسلام مسلک اہل سنت کی ایک چلتی پھرتی پاور مشین کا نام ہے شیخ الاسلام اگر مسلک اہل سنت کے ترجمان کا نام ہے تو اس ترجمان کی ترجمانی حضور غازی ملت کرتے رہے آج دیکھو کیا حال ہے لڑانے والے سر پٹک پٹک کے تحس نحس ہو گئے نہ مدنی کو زمانہ ہاشمی سے الگ کر پایا نہ ہاشمی کو مدنی سے الگ کر پایا اس لیے میرے دوستوں you are so fortunate to being a mureed of حضور شیخ الاسلام بہت قسمت والے ہو بڑے مقدر والے ہو اس بائیت اور اس کی نسبت کو اپنے سینے سے لگا کے رکھو کوئی پوچھے جشن ویلادت کیوں منا رہے ہو کہا ویلادت اس لیے منا رہے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کریں میرا پیر سے میرا پیر ہی نہیں اللہ کی نعمت بھی ہے اور نعمت بن کے آیا ہے نعمت بن کے چھایا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت جب ادھر ادھر مرید کبھی بھٹکیں گے تو نعمت بن کے انہیں سہارا بھی دینے والا یہی ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی اور لوگوں کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے کہنے سننے میں آمدن سہون کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مولا کریم معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوبو ایلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علينا اللہ البلاغ